بسم اللہ الرحمن الرحیم لنچ اور ڈینر کے لئے جو بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز لگے کہ یہ حلال نہیں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے تو ضرور لکھا کریں اس سے مجھے اور باقی سب کو بہت زیادہ نالج ملتی ہے یہ والی بریڈ ہول میل ہے اور اس کے ساتھ لنچ یا ڈینر یہ دونوں میں ہی یوز ہوتا ہے جو میں بنا رہی ہوں پلیٹر چکن کے ساتھ اور ساتھ میں سٹیم ویجز چکن یہ ٹینر میٹ ہے چکن کا جو بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی بننے والا ہوتا ہے یہ میٹ اس میں میرینیشن کے لئے یوگرٹ سالٹ اور بلیک پیپر یہ تینوں ہی اس میں چیزیں ہیں صرف اور اگر آپ نے گارلک اب ایڈ کرنے تو اب بھی ایڈ ہو سکتا ہے اور پھر کوکنگ میں کرنے تو تب بھی ہو سکتا ہے پہلے سے جب ہم گارلک ایڈ کرتے ہیں تو فلیور اس میں زیادہ ڈیپ ہوتا ہے لیمن جوز اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں فریش لیمن جوز کا ٹیسٹ ٹوٹل ہی چینج ہے بوٹل میں بھی لیمن جوز آتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے جب فریش لیمن جوز ہو کسی بھی چیز میں تو ایسے ہینڈ سے اچھی طرح اس کی میرینیشن ہو رہی ہے اور یہ جو چکن ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا کک ہونے کے لئے اور ویجز اور چکن کے ساتھ آپ کو ایک پروٹین بھی مل رہی ہوتی ہے اور چکن آپ اس میں لیس کھائیں اور ویجز ہے وہ زیادہ کھائیں چکن گرل پین میں بہت ہی لیس آئل ہے اور باقی ویجز وہ بلکل آئل کے بغیر بن رہی ہیں تو جب آئل ہی اتنا باڈی میں نہیں جائے گا تو وہ جو فیٹ ہے وہ آہستہ آہستہ بن ہونا شروع ہو جائے گی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دو تین ماہ لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی باڈی کو ایک ریسپانس ملتا ہے کہ بریک فاسٹ بھی صحیح ہو رہا ہے ڈینر بھی صحیح ہو رہا ہے لانچ بھی صحیح ہو رہا ہے اور ٹائم پہ کھایا جا رہا ہے تو پھر وہ اتنی فاسٹ سے فیٹ بن ہوتی ہے کہ جب ہوتی ہے تو یک دم پھر پتہ بھی نہیں لگتا اور کپڑے پینے ہوئے بھی پھر باڈی کو اچھے لگتے ہیں انسان کمفٹیبل فیل کرتے ہیں میں چکن میں تھوڑا سا یہ گارلک اب ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے چکن میں بہت زیادہ ڈیپ فلیور گارلک کا نہیں دیا میری نیشن کے ٹائم دونوں میں اپنی چوائس ہے کہ آپ نے پہلے ایڈ کرنا ہے یہ اب گارلک پاودر یا گارلک ایڈ کرنا ہے چیز سٹیم کے لیے یہ بہت ہی پرفیکٹ بھی ہے کہ آپ کی ویڈیز اگر اس کو کٹ کر کے رکھے ہیں فریج میں دو تین دن کے لیے تو ٹائم پہ آپ اس کو سٹیم کر سکتے ہیں ٹائمی کو کیرٹ بینز بروکلی جتنی گرین ویڈیز ہوں گی اتنا ہی ایک تو آنکھوں کا کلر بالوں کا کلر سکن کا کلر جو ہم ریمیڈی یوز کرتے ہیں اپنی سکن کے لیے وہ فرق تو پڑتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ٹیمپریری ہو گیا لیکن جو انسائٹ بیوٹی ہے وہ آلویز ایٹنگ سے ہی آئے گی تو اس کے لیے یہ جو گرین ویڈیز ہیں یہ بہت ہی بیسٹ ہیں ایسے گارلک اس سب پیسز پہ اچھی طرح سے مکس کر کے یہ اس کی ایک سائٹ بن گئی ہے تو اب یہ ہے کہ دوسری سائٹ یہ کسی بھی شوارما یا بریڈ اس کی ریسپی کے لیے بھی یہ بہت ہی ایزی بننے والا چکن ہے اور یہ سوفٹ فیلنگ جو اس کی ہے چکن کی بریسٹ جو فلٹ ہے چکن کے اس سے یہ زیادہ سوفٹ چکن ہے اس ٹینر کے ساتھ جو سوس ہے کھانے کے لیے چکن اور ویڈیز کے ساتھ یوگرٹ اس میں لیمن جوس سالٹ اور بلیک پیپر یہ پہلے سے بنا کر سوس نہیں رکھنی کہ پہلے سے جیسے کہ پانچھے گھنٹے یا صبح بنا کر رکھنی ہے جیسے ہی جب ٹائم ہے کھانے کا تو اسی ٹائم ہی فریش لیمن جوس اس میں تھوڑا سا ایسے مکس کیا اور سپائسز ایڈ کیے تو یہ بلکل ٹیسٹ ہے اس کا سویٹ پٹیٹو ٹمی کو زیادہ فل رکھتے اور یہ ہے کہ پھر آپ سے باقی چیزیں لیس کھائی جاتی ہیں جیسے کہ یہ سویٹ پٹیٹو اس کو میں فوک کے ساتھ ایسے اس کے لگا کر اس کو پریس کر کے تو پھر اس کو مایکروویو میں فائیو سے سیون منٹ آپ فائیو منٹ بعد بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ مایکروویو کی ہیٹ اور سویٹ پٹیٹو کا جو سائز ہے اس حساب سے یہ کتنے میں کھوک ہو جائے گا اگر تو سویٹ پٹیٹو کا سائز چھوٹا ہے تو بہت لیس ٹائم لگے گا 3 منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو اس کو ایسے چیک کر لیں 4 منٹ بعد 3 منٹ بعد اور فردر نیڈ ہے تو پھر یہ اور کھوک ہو جائے گا اور چکن یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہو گیا ایٹنگ انسائیڈ کے اگر آپ نے یہ ڈینر کیا ہوگا تو ایون فل پلیٹ کھانے کے بعد بھی لگے گا کہ جیسے کچھ نہیں کھایا اور پھر ضرورت پڑے گی کہ تھوڑا اور کھایا جائے تو پھر اس میں ویجز اور لی جا سکتی ہیں اور یہ ڈینر پرفیکٹ بن جاتا ہے کہ اگر آپ نے ویک میں دو تین بار بھی یہ لینا ہے تو زیادہ ویجز کھانے سے بہت زیادہ لائٹ فیل کرنے سے باڈی کو ایک بہت ہی اچھا رسپانس جائے گا جس سے کہ ہلتھ پینیفٹ اور ویٹ لاؤس میں بھی ہے لیٹس کا یہ لیوز ہے اس کی بیوٹی بہت ہی اچھی لگتی ہے پلیٹ میں جب ایسے یہ بلکل ہو اس کو کٹ بلکل نہیں کیا اور یہ ریڈی ہے چکن چکن کے سب پیسز کسی بھی پلیٹر کے ساتھ یہ چکن ایڈ کرنا ہو تو بہت ہی اس کا ایک اچھا فلیور آ جاتا ہے سٹیم ویجز ریڈی ہیں اس کو سٹیم میں چیک کریں تھری منٹ بعد فائی منٹ بعد کہ کلر ان کا گرین رہے اور ویجز جو ہیں فریش رہے اور تھوڑی کھڑی کھڑی رہے آہستہ آہستہ سے عادت ہو جاتی ہے کھانے کی اگر بلکل ایسے عادت نہیں ہے کہ ہم ایسے تھوڑی سی ویجز لے رہے ہیں میرینیشن میں میں نے سالٹ لیس ایڈ کیا اور جب یہ چکن ایڈ ہو گیا تو پھر اس پہ ہے یہ کالا نمک اس سے بہت ہی اچھا ایک فلیور ہے چکن ویجز سویٹ پٹیٹو کے ساتھ چکن ریڈی ہے تھنکیو سو مچ فر وچن ٹھیک کیر اللہ حافظ